السلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ہے structure of nitrogenous spaces پر اس لیکچر میں ہم لگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے easy way میں nitrogenous spaces کے structure کو draw بھی کر سکتے ہیں اور انہیں یاد بھی کیا جا سکتے ہیں ہمارے پاس nitrogenous spaces two types کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے purine and the second one is peramedine purine کی اندر آتی ہیں adenine and guanine جبکہ peramedine میں آتی ہیں cytosine, thiamine and uracine اگر purine کے structure کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس double member ring ہوتا ہے اس کے اندر دو ring present ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس six member ring and the second one is armidozer ring یعنی کہ five member ring ہوتا ہے آپ نے اس کو یاد کیسے رکھنا ہے آپ نے اس کو یاد ایسے رکھنا ہے کہ چھوٹا نام purine ایک small word ہے یبکہ اس کا جو structure ہے وہ ہمارے پاس بڑا structure ہوتا ہے اس کے اندر دو ring present ہوتے ہیں and the second thing is that یہ ہمارے پاس جو adenine اور guanine ہیں ان دونوں کے last میں nine word آتا ہے n-i-n-e-9 یہ جو structure ہوتا ہے ان کے اندر adenine اور guanine اس کے اندر nine members present ہوتے ہیں یعنی کہ main nine elements ہوتے ہیں جو کہ structure کی back bone کو بناتے ہیں پہلی چیز چھوٹا نام بڑا structure پھر adenine اور guanine کے دونوں کے last میں nine آ رہا ہے تو اس کے اندر nine elements present ہوں گے جو کہ structure کی back bone بنائیں گے جبکہ جبکہ pyramidine کی case میں کیا ہوتا ہے pyramidine ایک بڑا word ہے بڑا لفظ چھوٹا structure یہ small structure ہوتا ہے اس کے اندر صرف و صرف six members participate کرتے ہیں جو کہ structure کو بناتے ہیں اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں اس amidozer ring کو cut کر دیں تو ہمارے پاس صرف و صرف یہ والا six member ring رہ جائے گا اور یہی ہمارے پاس pyramidine کا structure ہوتا ہے تھوڑی بہت alteration کر کے یہی ہمارے پاس pyramidine کا structure بن جائے گا پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے easy way میں ان سب کے structure کو ڈاو کیا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ان کے nitrogenous spaces کے structure میں main elements کون کون سے ہوتے ہیں کون کون سے main players ہوتے ہیں جو کہ اس پورے کے پورے structure کو بنا رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے آجاتا ہے nitrogen name ہی بتا رہے ہیں nitrogenous spaces nitrogen nitrogen جو ہے وہ present ہوگا اور یہ سب سے زیادہ main player ہوتے ہیں پھر اس کے بعد nitrogenous spaces جو ہے وہ organic compound ہے تو ہمارے پاس کاربون اور hydrogen تو present ہوں گے کیونکہ کوئی بھی organic molecule جو ہے وہ کاربون اور hydrogen کی presence کے بغیر بن ہی نہیں سکتا and the last one is oxygen یہ چار main element ہے جو کے nitrogenous spaces کے structure کو بنا رہے ہوتے ہیں یہ ہی زیادہ role play کر رہے ہوتے ہیں second elements کا nitrogen کی carbon hydrogen oxygen کی valency پتا ہوگی تو آپ کے لئے چیک کرنا easy ہو جائے جو آپ نے nitrogen structure draw کیا ہے وہ صحیح یا غلط ہے valency کیا ہوتی valency کسی بھی atom کی combining capacity ہوتی ہے اگر میں اس کو easy word میں سمجھاؤ تو valency کسی بھی atom کے بازو ہوتے کتنے دوسرے atom کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے dead sa valency i'm not going in the depth کہ valence shell میں کتنے electron ہونے چاہیے کتنے اس کو need ہیں octet tool duplicate tool ان سب چیزوں کی طرف میں نہیں جا رہی ہوں میں صرف اور صرف آپ کو آسان wording میں سمجھ رہی ہوں کہ valency کیا ہوتی ہے کسی بھی ایک atom کے ساتھ bind بنانے کی جو capacity ہوتی ہے اس کی valency جیسے کہ human ہے human کی valency جو ہوتی وہ دو ہوتی کیونکہ ہمارے پاس دو بازو ہوتے ہم اٹ 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 دو چیزوں اپنے ہوتی وہ four bond بنا سکتا ہے کسی دوسرے atoms کے ساتھ hydrogen کی valency جی ہوتی ہے وہ one ہوتی اور oxygen کی valency جی ہوتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ایڈینین کے structure کی اس کے لئے کیا کرنے سب سے پہلے آپ نے دو carbon لگانے ہے اور پھر ان کے درمیان میں double لگا دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے بالکل nitrogen کے نیچے ہی ایک carbon add دونوں side پہ left side پہ right side پہ بھی پھر اس carbon کے نیچے آپ ایک اور nitrogen add دونوں side پہ دیکھیں یہ جو درمیان میں carbon تھے دو جن کے درمیان double bond تھا اس کے left side پہ دونوں میں سے کسی بھی ایک position پہ یا تو اس position پہ آپ نے carbon add کر دینا ہے میں یہاں پہ کری ہوں carbon add کر دیا یہ ہو گیا اب ان سب کو ہم نے کیا کرنا ہے single bond سے attach کر دینا ہے پہلے single bond کریں گے پھر دیکھیں گے کس کے درمیان کہاں اب آپ دیکھیں یہاں بر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ addinine اور gawanine یعنی کہ purine چھوٹا نام بڑا structure یہ ہم نے ایک بڑا structure بنایا ہے بڑا structure کیسے اس کے اندر bicyclique ہوتا یعنی دو ring present ہوتے ایک 6 member ring 1 2 3 4 5 6 6 6 member 5 member ring جس کو amidozo ring بھی کہتے ہیں اب اس کے بعد ہم لوگ نے اس کی دینی ہے number 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 ہم نے کہاں سے start کرنی ہے nitrogenous basis nitrogenous basis to number b ہم نے nitrogen سے start کرنی اور کون سے ring کرنی ہے یہ 6 member ring ہے 6 member ring اس کے nitrogen سے ہی start کرنی numbering start کرنی یعنی کہ بڑے ring سے جس کے 6 member involved ہیں اس کے nitrogen سے ہم نے اس کی number start کرنی ہے پھر دیتے ہے number ring nitrogen 1 then carbon 2 3 4 5 6 جب 1 ring complete ہو جائے گا then move toward the 2nd 7 8 9 اب یہ ہو گئی ہماری number اس کے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو ring ہے یہ ہمارے پاس just like a benzine ring benzine ring ہے یہ ایک characteristic یہ ہوتی ہے کہ وہاں alternative double single bond present ہے تو next one جو ہوگا وہ single ہوگا پھر اس کے بعد یہاں پر double then single then double تو پھر لگاتے ہیں double bond یہ single ہے یہ single آئے گا اور یہاں پر ہم لوگ نے add کر دینا ہے ایک اور bond کر دیا bond پھر next یہ single ہوگا یہ پر ایک اور bond آئے گا یہ ہمارا ہو گیا اب ہم لوگ نے جانا ہے amidozer ring میں amidozer ring کی کی characteristic ہوتی ہے اس کے اندر دو ring مطلب double bond present ہوتے ہیں ایک تو یہ پہلے سے present ہے بلکول اس کے opposite یہاں پر اپنے ایک اور bond add کر دینا کرتی ہے add یہاں پر ایک اور point کو note کریں کہ ہمارے پاس جو six numbering وہ anti clockwise ہے anti clockwise direction میں جارہی ہے جب کہ جو ہمارے پاس amidozel ring ہے اس کی numbering یہ ہوتی ہے ہمارے پاس super position یا head position بھی کہتی ہیں اس position کا ایک main roll ہوتا ہے یہ distinguish کرتی ہے add govanine سے یہاں پر six position پر دیکھنا کہ کون group attach ہے اگر اس six carbon کے ساتھ ایک amino group attach ہو تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا ایڈین یہ ہو گیا six position پر amino group add کر دیا اب next آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پر کام آجاتا ہے ویلنسی کا آپ نے سارے کی ساری element جتنے بھی یہاں پر ایٹمز ہیں ان سب کی ویلنسی دیکھنی ہے کہ کیا وہ سیٹسفائی ہو رہی ہے یہاں پر پہلے سب سے پہلے اسی کاربن کی بات کر لیتے ہیں کاربن کی ویلنسی کتنی بتایا تھا کیا ہوتی ہے 4 یہاں پر کیا یہ 4 bond ہی بنا رہا ہے 1 2 2 نائٹروجن کے ساتھ اس والی نائٹروجن کے ساتھ ایک اس کے ساتھ 3 اور ایک نائٹروجن کے ساتھ 4 یہ satisfy ہے اگر اب اس نائٹروجن کی بات کریں تو یہ 2 ہیڈروجن کے ساتھ بنا رہا ہے اور ایک کاربن کے ساتھ بنا رہا ہے اس کاربن کے ساتھ یہ بھی satisfy ہے اس نائٹروجن کو دیکھیں تو یہ دو اس کاربن کے ساتھ بنا رہا ہے ایک نہیں ہے اس کی فل نہیں ہو رہی ہے تو کیا کریں گے یہ پر اس کو ایک اور چاہیے ہوگا ایک ہاتھ اس کا خال نہیں ہے تو ایک کے لئے اس نے کیا کرنے ہے یہ پر ایک ایڈروجن ایڈ کر دینا ہے کر دی ایڈ اب ہو گیا اس کے 4 بلنس پوری 1 2 3 کاربن کے ساتھ اور ایک کاربن کے ساتھ ہو گیا اس کا بھی مستہ سال یہ والی کاربن کاربن 4 جو ہے وہ ایک نائٹروجن کے ساتھ ایک اس نائٹروجن کے ساتھ اور دو کاربن کے ساتھ یہ بھی سیٹسفائے ہے کاربن 5 یہ بھی سیٹسفائے ہے کاربن 6 کو ہم دیکھ چکے نائٹروجن 7 نائٹروجن کو دیکھ نیچے والی اس کے ساتھ دو بنا رہا ہے کاربن 8 جو ہے وہ دو تو نائٹروجن کے ساتھ بنا رہا ہے اس اوپر والی نائٹروجن کے ساتھ ایک جو ہے نائٹروجن 9 کے ساتھ بنا رہا ہے لیکن اس کا ایک بازو جو ہے ایک ہاتھ خالی ہے اس نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے ایڈ کرنا ہے ہائیڈروجن کو ہو گیا ہائیڈروجن ایڈ سیٹسفائی ہو گیا یہ بھی کاربن یہ نائٹروجن یہ بھی دو بانڈ بنا رہے ایک اس کے ساتھ اٹیچ ہے ایک اس کے ساتھ اٹیچ سٹرکچر اب دیکھتے ہیں گوانین کے سٹرکچر کو گوانین کے سٹرکچر میں دیکھیں سیم ایز ویسا ہی ہے سارے کا سارا بلکل ویسا ہی ہے ایک سکس پوزیشن یہ واری پوزیشن اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ پر باقی سارے سارا رنگ وہ ہی ہوگا یہ ایمی ڈوزل رنگ تو ویسا ہی ہوگا یعنی کہ کاربن فور سی ون ایٹ نائن اس کے اندر چینجز نہیں آئے گی اس والے حصے کے اندر چینجز نہیں آرہی بلکل ایز ایز ہی چینجز کہاں آنی ہے چینجز آنی ہے نائٹ روڈ ون پر کاربن ٹو اوپر اور کاربن سکس پر بس یہ جو تین ہے یہ چینج ہونے ہیں سی این سی یہ والے چینج ہوں گے سب سے پہلے جو چینجز آئیں گے وہ کہاں پر آئے گی یہ کاربن ٹو پر آئیں گے ایدر ہم نے کیا کرنے یہ جو ہائیڈروجن ہے اس کو یہاں سے خالی ہوگی اب اس پوزیشن پر کیا کرنا ہے یہ جو سکس پوزیشن کے اوپر امائنو گروپ لگا تھا وہ اس سی ٹو پوزیشن پر لے آنا ہے آگیا اب یہ جو سکس پوزیشن ہے گوانین میں یہ خالی ہوگی یہاں پر کون آئے گا یہاں پر ایڈ کر دیکھیں تو یہ کتنے بانڈ بنا رہے دو نائٹروجن کے ساتھ ایک کاربن کے ساتھ اور دو اکسیجن کے ساتھ یہاں پر یہ پانچ بانڈ بنا رہے لیکن ہم نے کیا بات کی تھی کاربن کی ویلنسی کتنی ہوتی ہے کاربن کی ویلنسی ہوتی ہے فور تو کیا کریں یہاں سے اس بانڈ میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو ریموف کر دیں گے تو کرتے ہیں ریموف کر دیا ریموف آپ دیکھیں سیٹسفائی ہو رہا ہے یہ کاربن بلکل سیٹسفائی اکسیجن کی ویلنسی ٹو تھی وہ دو کاربن کے ساتھ بنا رہے سیٹسفائی یہ نائٹروجن یہ نائٹروجن تین بنا رہے ایک اس کے ساتھ اور ایک ہائیڈروجن کے ساتھ سیٹسفائی یہ کاربن دو اس کے ساتھ بنا رہے ہے یہ سیٹسفائی ہے یہ نائٹروجن بھی سیٹسفائی ہے دو ادھر اور ایک ادھر یہ بلکل کاربن بھی سیٹسفائی ہے باقی ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا تھا یہ سارے سیٹسفائی ہو گیا تھا اب آپ نے ایک اور چیز یاد رکھ رکھ آپ نے یہ بھی یاد رکھ رکھ کہ ایڈین ایڈین کا جو word سٹارٹ ہو رہا ہے اے سے ایک کس چیز کو ریپریزن کرتے ہیں ہم ہمارے پاس صرف ایک فنکشنل گروپ ہے ایڈین میں صرف ایک فنکشنل گروپ ہے وہ کون سا ہے ہمارے پاس امائنو گروپ جبکہ گوانین کے case میں دیکھیں ہمارے پاس دو فنکشنل گروپ ہے ایک اکسیجن جو کہ سکس پوزیشن پر لگا ہو ہے اور ایک امائنو کیا ہوگا اس کے اندر دو فنکشنل گروپ ہوں گے ایک سکس پوزیشن کے اوپر اور ایک ٹو پوزیشن کے اوپر تو یہ ڈیفرنس ہے ایڈین اور گوانین کے درمیان نیکس پوائنٹ کے اب ان کے نیم کیا بن جائیں گے سکس پوزیشن کے امائنو گروپ لگا ہے تو ایڈین کا نیم ہو جائے گا سکس امائنو پیورین جبکہ گوانین کا بن جائے گا سیکنڈ پوزیشن کے اوپر امائنو گروپ لگا ہے اور سکس پوزیشن کے اوپر اوکسیجن تو بن جائے گا ٹو امائنو سکس پیورین اس کے بعد آپ نے پوزیشن یاد رکھ نہیں ہے کہ کون کون سی پوزیشن کے اوپر نائٹروجن آتا ہے اور کس پوزیشن کے اوپر کاربن آتا ہے جتنی بھی اور پوزیشن ہے ایکسیپٹ 5 5 کو چھوڑ کے کیونکہ 5 کے اوپر سیف کاربن پیزن ہوتا ہے باقی جتنی بھی اور پوزیشن ہے چاہے وہ 2 4 6 8 ان کے اوپر کاربن پریزن ہوتا ہے تو ہم نے بات کی تھی کہ یہ 9 ممبر رنگ ہوتے ہیں جس کے اندر 5 کاربن 5 کاربن اور 4 نائٹروجن پریزن ہوں گے اب پیرامیڈین کا کیس دیکھتے ہیں پیرامیڈین کے کیس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پر مونو سائکل سٹکچر ہوتا ہے مونو سائکل یعنی کہ صرف ایک رنگ پریزن ہوتا ہے کیونکہ ہم نے بات کی تھی بڑا نام چھوٹا سٹکچر اس کے اندر صرف 6 ممبر پارٹیسپیٹ کریں گی یہاں پر یہ وہی ویالا رنگ ہے 6 ممبر رنگ جو پیور رنگ کے کیس میں پریزن تھا یہاں پر ایمی رنگ کو ریمو کر دیتے وہ نہیں ہوتا صرف ایک ہی سنگل رنگ ہوتا ہے اب یہاں پر جو نمبر ہوتی ہے وہ پوزیشن چینج ہو جاتی ہے نمبر ہم نے کہاں سٹارٹ کرنی ہے نائٹروجن سے ہی نائٹروجن سٹارٹ ہوگی لیکن کہاں ہوگی نیچے والے اس نائٹروجن سے یہ 1 then 2 3 4 5 6 اب نوٹ کریں کہ یہاں پر جو نمبر جا رہی ہے وہ جا رہی ہے پیورین کے کیس میں کیا ہو رہا تھا 6 مام رنگ کے اندر انٹی کلوک وائز نمبر تھی جب کہ پیرامی کی کیس میں کیا ہے یہاں پر کلوک وائز نمبر ہے اب 2 یہاں پر جو مین چیز ہوتی ہے جو ہمارے پاس سپر پوزیشن جس کی ہوتی ہے یا ہیڈ پوزیشن کہہ لیں وہ ہوتی ہے کاربن 4 کی کاربن 4 کے اوپر جو فنکشنل گروپ اٹیچ ہوگا وہ ہی بتائے گا کہ ہمارے پاس کون سی وائلی پیرمیڈ بیس ہے وہ سائٹوسین ہے یوراسیل ہے یا تھامین ہے کاربن 4 ہمیں یہاں پر بتاتے سیکنڈ چینج آئے گا وہ کاربن 5 اور کاربن 6 پر پہر بات کرتے ہیں کاربن 5 کی اگر کاربن 5 کو دیکھیں تو اس کی ویلنسی سیٹسفائی نہیں ہو رہی ہے کاربن 5 ایک بانڈ جو ہے وہ کاربن 4 کے ساتھ بنا رہا ہے اور دو بانڈ جو ہے وہ کاربن 6 کے ساتھ بنا رہا ہے کاربن کی ویلنسی 4 ہونی چاہیے تو یہاں پر کیا کریں گے ایک ایڈ کریں گے اور وہ چیز ایڈ 1 کے ساتھ بنا رہا یہاں پر بھی کیا کریں گے ایک ہائیڈ روجن ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ یہاں پر تھوڑی سی ایک اور چینجز آتی وہ آتی ہے کاربن 2 پر کاربن 2 کے کیس میں کیا ہوتا ہے یہاں پر سب پیرامیڈین کے اندر چاہے سائٹوسین ہو یوراسل ہو یا تھا آمین ہو یہاں پر ایڈیشن ہو جاتی ہے کس کی آکسیجن کی سیکن پوزیشن پر ایڈ کر دیا آکسیجن تین اگر اس پوزیشن کے اوپر آمین گروپ لگا ہو تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا سائٹوسین اگر اس پوزیشن کے اوپر آکسیجن لگا ہو یا تو وہ ہمارے پاس تھایامین کا کیس ہوگا یا پھر ہوگا یوراسل اب کیسے پتا چلے گا کہ تھایامین ہے یا یوراسل اب آپ نے یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ جو کاربن فائف ہے اگر اس کاربن کے اوپر ایک میتھائل گروپ اٹیچ سیم ہوتے ڈیفرنس کہاں پر آتا ہے سیف اور سیف کاربن فائف پر میتھائل گروپ کی ڈیفرنس آتا ہے کہ تھایامین میں میتھائل گروپ لگا ہوتا ہے جب کہ یوراسل کے اندر میتھائل گروپ نہیں ہوتا ہے تھایامین ویسا بھی ڈی این اے 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 جو ہوتے وہ آر این کے اندر پریزن ہوتے اب ان کی ویلنس چیک کر لیتے کہ ویلنس سی 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 ہو رہی ہے کاربن دیکھیں ایک بانڈ نائٹروجن کے ساتھ بنا رہا ہے دو بانڈ اس نائٹروجن کے ساتھ ایک بانڈ اس کاربن کے ساتھ سی 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 یہ نائٹروجن یہ بھی تین بانڈ بنا رہا ہے اس کاربن کا بھی چار بانڈ بن رہے ہے اس کاربن نائٹروجن یہ کاربن ہے یہ بھی اپنے ساتھ چار بانڈ ہی بنا رہی ایک اس کے ساتھ اور باقی دو اس کے ساتھ یہ سب کی جو ویلنس سی 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 آئے ہیں بھرکشنل گروپ کی بیس پر ان کے نیم چینج ہو جائیں گے سائٹوس بن جائے گا کیونکہ سیکنڈ پوزیشن کے اوپر ایک اوکسیجن لگا ہوا ہے اور فور پوزیشن کے اوپر ایک امائنو گروپ لگا ہوا ہے تو سائٹوس سین کا نائم ہوگا 2 oxy 4 امائنو پیرمیڈی اسی طرح تھامین تھامین کی سیکنڈ پوزیشن کے اوپر ایک اوکسیجن فور پوزیشن پر ایک اوکسیجن اور فائد پوزیشن کے اوپر ایک میتھائل گروپ تو یہ بن جائے گا 2 4 ڈائوکسی میتھائل پیرمیڈی جبکہ یوریسن میں سیف دو اوکسیجن لگیے ہوئے ایک سیکنڈ پوزیشن پر اور ایک فور پوزیشن پر تو یہ بن جائے 2 4 ڈائوکسی پیرمیڈی پیرمیڈی